موسیقی 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 شفر ہے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سننے بھی آج تک ایسے ہی اس کے خواب ہوئے حالانکہ میں نے کئی پبلیشوروں سے اپنی تھی کہ بھائی یہ تحقیق سامنے آ رہی ہے نسکو میں تبدیلی لائی ہے ہاشیے لکھئے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول اس میں یوں لکھا ہے آل فکر اکبر کے اندر وہ اولیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا ماتا علالکفر امام اعظم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے لئے والدے ہیں وہ کفر پر مارے یہی چھپرہ ہے اور اسی کو گنگوئی صاحب نے بھی دیکھا اور گنگوئی صاحب نے دیکھ کر کہا کہ دیکھو امام صاحب کا نظر ہے کہ حضور کے والدے کفر پر مارے لیکن معاملہ یہ ہے تھوڑا عبدیب میں جائیے آپ تو حیدر آباد کے ایک بدلک ترین شخص سے گزرے جن کا نام ہے مولانا انوار اللہ فاروقی جہاں میں رجان کے پارے ہیں آلہ حضرت کے ہم سرائے آل آدھ سے بہت اچھے تعلقات ہیں تو اس کو نظریہ کا نظر نہیں تھا جو آدھ ہے مولانا انوار اللہ فاروقی علی رحمہ ایک مرتبہ الفکویر اگر پڑھ رہے تھے جب یہ عبارت میں گزرے تو ہوں کو سوچتے رگے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حلیفہ ایک طرف تو یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں یزید جیسے بہترین کے بارے میں کہ میں نہ اسے کافی کہتا ہوں نہ مسلمان خاموشی اختیار کرتا ہوں اور نبی کے والدین کے بارے میں دھڑے سے پیشے پہ دیا کافی رہا تو پراز کرنا چاہیے مستجو کرنا چاہیے اور تحقیق شروع کی جتنے قدیم لیبراریاں تھی وہاں کے سفر بھی کی اور جان نہ جا سکے وہاں خطوض لکھے کہ تمہاری لیبراریوں میں الفقیل اکبر کہ جتنے پرانے ان اس کے سب نکالو مجھ کے اس کیمپے کجھے بھیجیے آپ اس کی جنف بھیجیے فٹو اور اکسی کافی بھیجیے جتنا روپیہ خرچائیں میں دینے کے لیے تیار ہوں اب پرانے ایڈیشن تھڑا لے گئے پرانے فتو خانوں سے پرانے الفقیل اکبر کے اکسی جو ہے نسکے نکالے گئے تو اس میں عبارت پھر کیا ملتی ہے مجھوں میں بعد میں تحقیق کے بعد سمجھ میں ہی آیا کسی بدمک شخص نے یا تو جان مختر یا اسے نادانشتہ پر کوئی گلتی ہوئی تھی عبارت امام آزم بھی کچھ اور تھی اس نے کر کچھ اور دیا امام آزم کو انیفہ نے یوں لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں ماتا علم کفر وہ ماں ایک اس نے سوچا دو ماں ماتا اور ماں تو ماں کے اس کو دو ماں دیکھے تو ماں کو سمجھ نہیں پایا تو اس کا ماں کو ایک ہٹا دیا اور ماں نفی کے لیے آتا ہے تو اس کا مقر کیا ہوتا ہے اب عبارت کا مفرم یہ تھے ماں آزم کا ماں ماتا علم کفر رسول کے والدین ہرکیز ہرکیز کفر پر نہیں مرے ماں حضف کیا تو ہو گیا کیا جیسے میں کہوں کھڑے ہو کر پانی پینا نا جاہیز ہے اور میں نے کناہ میں نے کہا کھڑے ہو کر پانی پینا نا جاہیز ہے وہاں بھی نے بجوازی کی نا اڑا دیا ہو تب کیا ہوگا کھڑے ہو کر پانی پینا مسئلہ ہی بدل گیا وہ ماں اڑا دیا ہو سنے اور اس کے بعد پھر چل اور مزید ترقی ہوئی تو ایک چیز اور سامنے آئی کہ فقہ اکبر کی الفقہ اکبر کی شرعہ ملہ لکاری نے کی شرعہ شرعہ کے نام تر دیکھ دی دو جلد ہوں نے ماف کرنا ہے شرعہ فقہ اکبر کے نام سے ایک ہی جلدہ ہوگی انہوں نے اس کی شرعہ کی تو اس میں انہوں نے امام آدم کس قول کو قبول کرتے ہوئے امام جلالب سیوتی نے خوبجرائے کی امام جلالب سیوتی نے چھے رسالے لکھے رسول اللہ کے ماں باپ کے ایمان کی اتھا اور خداالہ حالت نے دو رسالہ لکھا ہے کہ حضور کے والدین ایمان والی تھے امام جلالب سیوتی کو خوب لاندار کیا ملہ لکاری نے جلالب سیوتی کو علم نہیں ہے ضریف حدیثیں لائے ہیں کہ کیا وہ کیا امام آدم کا قول ہی صحیح ہے کہ حضور کے والدین کفر کا مرے مر آخری وقت میں انتقال سے کچھ قبل امام قاضی آیاز کی امام قاضی آیاز المالکی کی کتاب کتاب الشیفہ کی شرعہ کی بلالی کاری نے دو جلدوں میں تو اس میں چل نمبر ایک صفحہ چھے سر دس پردے پر پہنچے تو کہا کہ نبی کے والدین مومن تھے میں نے تحقیق کے بعد معلوم کیا تو پتا چلا کہ قول صحیح کے والدین مومن تھے اور امام آدم کا بھی مذہب یہی ہے لہذا شرع فقہ اکبر میں جو میں نے امام جلالدین سیوٹی پر چرہ کی اور جو میں نے ان پر لانتال کیا اس سے میں رجوع کرتا ہوں اور اب میں خود یہ تسلیم کرتا ہوں کہ حضور کے والدین ایمان کروئے تو امام آدم کا قول یہ تھا لیکن ان نابکاروں نے اس کو کچھ اور کر دیا تو اس سے ایک بات آپ سمجھیں گے ان کے نردین سب کافیر لیکن پھر مسلمان قول ہے تو اب اگر وہ چیف دیکھیں گے آپ کو احیرت پر جائیں یہاں یہ درہاں دو شیف پڑے تو میں آپ کو بڑھا ہوں آئیے مسلمان قول ہے دیکھیں سب سے پہلے تین ساپ کو دیکھیں یہ مفتی علیہ الساپ ہے زندہ مرے اور وہاں بھی لوگ دھوکا دینے کے لئے بڑی عجیب بات پہ کے لئے فاروق رضی جو ویڈیو کے لکھا کرنا سب جھوٹی بنائی بھی ہوگی ہم نے کہا چلو ہم تو بنا رہے ہیں یہ بے گارہ زندہ یہ اب تک کیس پر نہیں کرتے ہیں مفتی علیہ الساپ نے جمعیت علماء دیو بنگ جمعیت علماء ہی ان کا اس وقت صدر ہے اور آپ کے یوپی سے اس کا ٹائجو ہے اس کا بیان کو میڈیا پہ دردش کیا مفتی علیہ الساپ کیاں جمعیت علماء کے مفتی محمد علیہ الساپ نے ایک خیران کرنے والا بیان دیا ہے ایوڈیا میں محمد علیہ الساپ نے کہا کہ بھرون شنکر مسلموں کے پہلے 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 ہیں اور اس بات کو ماننے میں مسلمانوں کو کوئی گریز نہیں جمعیت علماء ستھائیس پروری کو بلرامپور میں قومی ایک طرح کاریٹرم کرنے جا رہا ہے اور اسی کاریٹرم میں ایوڈیا کے ساتھ سنتوں کو بھی آمدل کرنے کے لیے اس پروری کو بھی آمدل کرنے والا ہے جہاں مفتی علیہ الساپ نے یہ بیان دیا ہے ہم سمجھے ہیں کہ ہمارا دھرم جو ہے وہ مفتی مدینے سے آیا ہے غلط ہے ہمارے دھرم کو شروعہ کیا نہیں ہندوستان سے ہوئی ہے شنکر جی آج ہمارا لنکا میں آیا تھا وہ ہمارے دھرم کے اسلام دھرم کے سب سے پہلے پرافت ہے وہ اسلام میں آیا ہے کہ ہمارا جنم ہوئی بھی ہے ہمارا دھرم ہوئی بھی ہے اس لئے ہم کو اسی پیار ہے سالے جہاں سے اچھا ہمارا لنکا ہمارا بھائی ہے شنکر انکر 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 جی اگرفLu اور اس کو دل ویشوہ سکھا جا سکتا ہے اس کو شبدوں میں کہہ رہا ہوں میں کہ اس میں کوئی شنکہ نہیں ہے اور کوئی شنکہ نہیں کر سکتا ہے کہ ایک نر و ناری سے ماں و ماں تو کوئی شنکہ نے پیدا کیا ہے یہ واسطہ پر آدھار ہمارے دلوں سے کردے ہیں کاربان آگیا ہے پرسال کرنا پڑے گا اور جو دماغ پر اس کو بٹھانا پڑے گا جب یہ قومی حجم کی پائم ہوگی کاربان آگیا ہے کاربٹر خلاب ہوگی لوگ سمجھتے ہیں ہمارا دھرم مکہ مدینے والا ہے آج چک تو ہمیں یہ سمجھ رہے تھے ہمارا دھرم ہمارا مدد کون سا ہے مکہ مدینے والا ہے یہ غلط ہے ہمارا دھرم مکہ مدینے والا ہے ہندوستان سے ہی آجا ہے شنکر کی ہمارے پہلے پراؤپٹ شنکر ہمارے پہلے پیغمبار تو میں کہتا ہوں اپنی آپ کو عقل نہیں آرہی آپ کے سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ جب دیو بل کی یہ مولوی خود اقرار کروے کہ مکہ مدینے سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارا فعلو تو کئی اور سے جڑا ہوا ہے ہمارا مذہب سے رسول کا تعلق نہیں شنکر سے تعلق ہے تو ان کو شایئے کہ اپنی کتابوں میں ہاں سے شنکر علیہ السلام کہاں کریں شنکر علیہ السلام بارکتی رضی اللہ علیہ سمپتی علیہ السلام آج سے سنایئے تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہجت کے لئے بول رہا ہوں ہمارا اتباد نہیں میں تو ہجت طوام کرنے کے لئے اتباد ہی رواب دے رہا ہوں آج تک سنا کسی کتاب میں کسی نبی نے کسی پیزنبر نے بتایا شنکر علیہ السلام کوئی گزرے ہیں تو اس پر کیا وہی آگئی ہے آج کر شیطان لہا رہا ہے کہ وہی دھر باب دھر باب دھر باب دھر کرنے کے لئے پہلی دی چاہوں گے شنکر ہمارے باب پاکتی ہماری امی گلپتی ہمارے بھائیں اب بتائیے جن کا خاندان ایسا ہو اس سے ہمارا کیا تعلق اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں حسین پاکت کا قاتل تو مومین نبی کے گھرانے پر جس نے اجا رہا وہ تو مومین اور جن کے آتے پتے ہیں جن کے وجود کا کوئی معلوم نہیں کہ تھے بھی کے نہیں تھے تھے تو کیا تھے کسی کا آتا نہ پتا ان فردی شخصیات کا یہ ناتا وشتہ جو ایک خاندان بنا رہا ہے سلطر ہمارے باپ پاکتی میری ممی کہ جب بنا رہا ہے تو اندازہ لگاؤ کہ ان کا اقیدہ گندہ ان کا نبی اللہ نبی کا ان کا خاندان اللہ تو سننیوں تمہیں رسول کا گھرانا چاہیے کہ ان کا گھرانا چاہیے رسول کا ارے فاطمہ تم سے شفقت کر کے تمہاری شفات کرے فاطمہ کی شفات چاہیے کہ بار وقتی امہ جان چاہیے ہمیں فاطمہ چاہیے ہمیں کوئی بار وقتی بھی بڑھے اور کاروان آ جائے تو اس کو سافت کرنا اب چون سرائی چاہیے کیا کہتا ہے یہ بہت بڑے اسلامی سکولر کہنا آتے ہیں اچھے حالت چین کیا جو کوئی ڈاکٹر زاکر لائی اتنی لیے ویڈا بھائی خدا بھائی کی ذاتی اس وقت کی نہیں تھی ان لوگ کی نہیں تھی آج میں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن بجی اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کشن خدا کے بجیر پیغمبر ہے قرآن میں آتا ہے سورہ خاطر سورہ نمبر 35 نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے نام سے صرف پچیس پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے تمہیں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں اب اسی لیے اب اس کی چہارت سے سب سے پہلا جمعہ اسی لیے اگر وید خدا کی کتاب تھی ان لوگوں کی لیے تھی ان لوگوں کے بازتے تھی آپ نے ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن ہے وید خدا کی کتاب ہے اللہ نے کتنی کتابیں نازل کیے چار رہ دورے ضبور انجیل اور قرآن تو ان کے دھرم میں آج ہونا چاہیے یجربیت سانوے اتھاروے ریبوے اب آج کرنا چاہیے گا یہ زبادوں نے یہ جتنی ہیں یہ خدا کی کتابیں نہیں یہ انسانوں کی لکھی بھی ہے اور جتنی ہیں میں تعلیمات ہے تو شرک کیا تعلیمات ہے کئی بھی تو ہی تذکر نہیں ملتا تو پہلے تو یہی پہ بکواس کر رہا ہے اور جہالک کی بات بات رہا ہے کہ اگر وید خدا کی کتاب تھی تو ان لوگوں کے لئے تھی اس وقت کے لئے تھی آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآنیہ سے اور کہتا ہے اسی لئے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ رام اور کرشن کو ہم نبی کہہ سکتے یا نہیں نبی مان سکتے جو آب میں کہتا ہے جو انہیں اہزہ پر مہتا ہے ہر جگہ ہم نے نبی بھیجے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب اب وہ آئے تو شریآم اور شریعت ر مکرم بیشنی نبی ہو بھی شکتے ہیں نئی بھی ہو سکتے ہیں قرآن نے 25 پیکمبر کا نام ہے تو اس کا نام کا نام ہے کشنا کہ کسی آلیر نے کسی امام نے ان کا ذکر کیا کسی تذکرہ لکھا اور نہیں لکھا جب ان کے تذکریں موجود رہیں کتابوں میں تو تجھے کہاں سے پتہ چل گیا کہ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں تجھے کہاں سے پتا چلا ہو سکتا ہے کہ دو بندی وہاں بھی کہنے لگے دیکھو انہوں نے ساتھ میں بچاؤں کیلئے بات یہ بھی تو کہی کہ نہیں